بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قوائد زبان کلاس میں عربی کی کلاس میں خوش آمدید آج ہمارا سبق نمبر انیس ہے اس سبق میں ہم فعل عمر کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کو پڑھ کے آپ انشاءاللہ اس قابل ہو جائیں گے کہ فعل مزارے سے یا کسی عربی لفظ سے مصدر سے عمر کیسے بنانا ہے عربی میں پکارنے کے لئے عموماً یا کا لفظ استعمال ہوتا ہے جسے پکارا جائے اس پر ایک پیش لاتے ہیں جیسے یا حمد یا حمیدو یا حمیدن نہیں آئے گا بلکہ یا حمیدو ایک ہی پیش آئے گی اے حمید یا ولدو اے لڑکے یا ولدن نہیں آئے گا یا کو حرف ندا کہتے ہیں اور ولد کو منادہ کہتے ہیں ندا اور منادہ ملکے مرکبے ندائی بن گیا جسے پکارا جائے اگر وہ معرب اللام ہے یعنی اس پر ال ہے تو اس سے پہلے مذکر کے لئے ایوہا اور مؤنس کے لئے ایاتوہا لاتے ہیں جیسے ایوہا تفلو اے بچے یہاں دیکھیں ال آ گیا تھا منادہ پہ تو ایوہا شروع میں آ گیا ہے ایاتوہ البنت اے لڑکی یہاں بھی دیکھیں ال آ گیا منادہ پر ایاتوہا مؤنس آئی ہے یہ مؤنس ہے تو جو حرف ندا ہے وہ بھی مؤنس آئے گا کبھی یا مزید لے آتے ہیں جیسے یا ایوہا الانسان تو یا بھی آ گیا ہے ایوہا بھی آ گیا ہے الانسان اگے مورف بالنام ہے یعنی ایسا اسم ہے جس پر ال آیا ہے معرفہ بنانے کے لئے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یا بھی نہیں آتا ایوہا بھی نہیں آتا صرف نام لے لیا جاتا ہے پکارنے کے لئے جیسے سورہ یوسف میں ہے یوسف اعرض انہذا اے یوسف اس سے باز رہیے مو موڑ لیجئے تو یہ تو تھا ندا اور منادہ چونکہ جب ہم کسی کو حکم دیتے ہیں کسی کام کا کہتے ہیں تو اس کو پہلے پکارتے ہیں اس لئے یہاں چاندلائنوں میں آپ کو پکارنے کا اصول بتا دیا کہ عربی میں جب ہم کسی کو پکاریں گے تو اس کے لئے کبھی یا کا لفظ استعمال ہوگا کبھی ایوہا کا لفظ استعمال ہوگا مذکر ہو تو ایوہا مؤنس ہو تو ایتوہا لیکن یہ بھی اس وقت جب آگے معرب اللام ہو معرب اللام ہو جیسے البنتو الطفلو آ رہا ہے فعل عمر میں کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے یہ فعل مزارے سے بنتا ہے مزارے کا آخری حرف ساکن کر کے اور شروع میں علامت مزارے کی جگہ علف لگا دیتے ہیں جیسے اذرب حصل میں تھا یا ذریب تو علامت مزارے یا ہٹا کے شروع میں علف لگا دی اور یہ اس وقت لگتی ہے جب یا ہٹا کے پہلا حرف ساکن ہو جیسے یہاں ساکن ہے جزم والا ہے اگر یہاں ساکن نہ ہو تو پھر علف لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی صرف علامت مزارے ہٹا کے آخر سے ساکن کر دیتے ہیں لیکن اگر علامت مزارے ہٹانے کے بعد ساکن حرف ہے تو پھر ہمیں شروع میں علف لگانا پڑتی ہے جیسے یا ذریب سے ازرب ینصور سے انصر اگر مزارے کے درمیانی حرف پر زبر یا زیر ہے تو شروع کے علف پر زیر آئے گی آپ دیکھ رہے ہیں یا ذریب میں را کے نیچے زیر تھی درمیان والے حرف پر تو شروع میں علف کے نیچے زیر آئی ہے اگر درمیان علف پر پیش ہو تو شروع میں پیش آتی ہے اور یہ ایک ہی باب ہے پیش والا نصر ینصور باقی جو چار یا پانچ باب ہیں ان کے شروع میں زیر ہی آتی ہے چونکہ ان کے آئین کلمہ پر پیش نہیں ہوتی اگر مزارے کے درمیانی حرف پر زبر یا زیر ہے تو شروع کے علف پر زیر لائیں گے جیسے ازرب اسمع افتح یہاں دیکھیں یا ذریب اسے آئین کلمہ را کے نیچے زیر ہے تو شروع میں زیر لگی یا سمع اسمع آئین کلمہ میم ہے اس پر زبر ہے تو شروع میں زیر لگی یا فتح میں فتح درمیان والا حرف آئین کلمہ پر زبر ہے تو شروع میں زیر لگی ہے اور درمیانی حرف پر پیش ہے تو شروع کے علف پر بھی پیش لائیں گے جیسے ینصوروں سے انصور یا کرموں سے اکرم اگر فعلِ عمر کو پہلے کسی لفظ سے ملا کر پڑھنا ہو تو اس کے علف پر کچھ نہیں پڑھا جاتا جیسے وہاں یہ نہیں پڑھتے کہ اسی سانس میں اگر پڑھیں گے تو راہ کو اگلے ازال سے ملائیں گے علف کو سائلنٹ کر دیں گے یہاں اعبد کی بجائے نعبد پڑھیں گے ہاں اگر یہاں رک گئے یا ایوہ الانسان اور آگے پر دوسرے سانس میں اس کو پڑھنا ہو تو پھر ہم عمر کے حمزہ کے اوپر حرکت پڑھیں گے پیش یا زیر اعبد یا ایوہ الانسان نعبد اللہ اے انسان اللہ کی عبادت کر یہ تھیں ابتدائی کچھ باتیں کچھ اصول اس کو آپ اذبر کر لیجئے انشاءاللہ ہم سبق کے اندر بھی آپ کو سمجھاتے چلے جائیں گے جب اس کی مشک کریں گے فیل عمر کی گردان کیسے ہوگی اس کے چھ سیگے عام طور پہ ہوتے ہیں یعنی حاضر کے سیگے ظاہر ہے جس کو آپ حکم دے رہی ہیں وہ حاضر ہے آپ کے سامنے ہے اور مخاطب ہے اس لیے اس پر چھ ہی سیگے استعمال ہوتے ہیں اور اگر غائب کو حکم دینا ہو یا اپنے آپ کو حکم دینا ہو تو اس کے لیے لام شروع میں لگتی ہے یہاں علف تثنیہ کے لیے اور واو علف جمع کے لیے آیا ہے تو دیکھیں تثنیہ کے اندر مذکر اور مونس ایک ہی طرح آ رہا ہے اِذْرِبْنَ تم سب عورتیں مارو تو یہاں مذکر اور مونس کی جمع میں فرق ہے اسی طرح انصر اور افتح کی بھی گردان کیجئے اب انصر کی گردان آخر سے ساکر کر کے دیکھیں انصر انصرا علف لگا دو انصرو انصری انصرا انصرنا افتح کی گردان افتح 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 افتحی یہ یا جو ہے مونس کی ہے افتح افتحنا اس میں این کلمہ کا اراب ہم کسی صورت نہیں بدلیں گے باقی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کی مشکل وائے جائے گی مشکل نمبر چھالیس تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ